رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ جانے رمضان شانے رمضان شانے رمضان شانے رمضان شانے رمضان شند کی سبر سے آشنا ہو گئی ایسا اللہ علاقہ میں اسلام علیکم اسیسیزیشان اور آج کا بلوگ ٹھوڑا انٹرسنگ ہونے والے لکھوں کہ آج کا بلوگ میرے چینل پر پہلے نہیں ڈلا کیونکہ آپ تو شاید دیکھتی آرہے ہیں یہ بلوگ ٹھوڑا انٹرسنگ ہونے والا ہے کیا کہ آج ہم آئے ہوئے ہیں جے ڈی سی کے جو یہاں پر نمائش نمائش جس کو ہم نمائش بلیں گے ٹھیک ہے جگہ کا نام ہے کراچی میں ہے اور یہاں پر بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر وہ سہری یا افتاری وہ کروائی جاتی ہے کہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے یہ جو جی ڈی سے کے فاؤنڈر ہیں زفر بھائی اگر ان کی لائف کی ہسٹری بھی دیکھی جائے تو انہوں نے زیرو سے کہلیں سٹارٹ کیا تھا اور ان کی نیت تھی کہ اور اتنا بڑا میں بھی ان کا خواب نہ ہو جو آج جو ایکزیکیوٹ کر رہے اور حقیقت میں بدلا ہوا ہے ہزارہ لوگ لہاں کے جو بڑے بڑے لوگ بھی اس طرح کی سہری نہیں کرتے ماشاء اللہ سے کل کوئی کل کیا تھا کوئی دنبا بغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز تھی اور آج جو ہے یہ شیطر ملد وغیرہ کی قرائی سے وہ کروائے ہیں لوگوں سے تو بیسکلی یہ خود ان کا کام کیا ہے کہ ایک سٹیپ لینا ایک سٹیپ اٹھانا نکلنا گھر سے اور کسی بھی کام کے لیے جب انسان اٹھ پڑتا ہے تو وہ کام اللہ کی حکم سے ہو جاتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے انسان کوشش کر سکتا ہے اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے تو آج یہ جو اتنا بڑا سیمینار اس طرح سے لگ رہا ہے کوئی ایونٹ ہے جیسے کسی کی شادی ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو یہاں پر وہ لوگ آ رہے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے سہری کی اچھی سہری کی اچھی افطاری کی تو وہ لوگ چپ کر کے سامنے سے کوئی انٹرنس کوئی چیک نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے سکوٹی پرپوسز پورے کرتے ہیں وہ لوگ اور یہاں سے لوگ انٹرل ہو رہے ہیں آگے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ایک انہوں نے بڑا اچھے یہ نیچے کلین بچھائیں ہیں بائکس وغیرہ پیکجز دی ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ رکشہ وغیرہ ہیں تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی صرف نیت اور ارادہ ہونے چاہیے کرنے والی ذات جو اور ارادہ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے اور میری لائف کا تو یہ فرس ٹائم میں جو ہوں نے کراچی کراچی میں تو بلوگ میں پہلی بار بنا کریں بہری ٹاؤن میں بہت سارے میں نے بنے لیکن کراچی میں پہلی بار بنا کریں کہ یہاں پر اب یہ سین چیک کریں جن لوگوں کے پاس اب بہت سارے لوگ مطلب کسی کا گاڑی کا شوق ہوتا ہے کسی کا بائک کا شوق ہوتا ہے جو لوگ دے مطلب دے سکتے جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اب افورڈ تو جنہوں نے اتنی سارے بائکیں دیئے ہیں تو وہ ایک کار بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر ایک کار کے بجائے کسی بندے کو اگر دس بائکیں مل جائیں تو کیا مطلب اور جو بیروزگار ہیں ان کے لیے رشکے بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں تو مطلب بہت سارے اعتمام کیے گئے ہیں اور پورا کراچی میرے خیال سے یہاں آیا ہوا ہے اور یہ نہیں ہے کہ سارے امیر لوگوں کے لیے یہ ہو ہی صرف ان لوگوں کے لیے رہا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو چلتے ہیں آپ شورٹ چکر اور میں شاید آگے بات نہ کر پاؤں کیونکہ یہاں پر آواز وغیرہ زیادہ ہے تو وہ اس ور شاید میں کر دوں تو آج کا فلو کرتے ہیں اس کا میں آکے کی راہ مجھ خاتاکار کو کیسے کیا کر گیا بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفت کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شامی رمضہ آیا چاہدو سو